بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاہ دعا بات درکے آپ ہمیشہ ہستے مشکراتے دہیں تو جی آپ نے انڈا مسالہ تو بہت طرح کے کھایا ہوگا لیکن جو آج ہم انڈا مسالے کے رسپی تیار کر رہے ہیں جی کمال ہی ہو جائے گا آپ خود کہیں گے کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے تو جی سب سے پہلے یہ کھڑے مسالے کالی مرچیں دو تین ایک بڑی الائچی اور چھوٹا ہمیں پہ دار جینی کا ٹکڑا ہے وہ اور ایک آدھی لونگ اس میں ہم شامل کر کے اس کو ہلکا سا مدلب بس اس کو تھوڑا سا روست کریں گے پھر اس کے بعد جی یہاں پہ میں پاس ایک پیالی پیاز ہے تو اگر آپ کے پاس یہ فرائے پیاز موجود نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً دو بڑے پیاز لے کے آپ نے ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد وہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا جس طرح سے ہمارے پیاز براؤن ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح گولڈن برا� ہوئے ہیں تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اب اس میں ہم لسہ ندرک شاہ پیسٹ عمل کر دیں گے تو جی یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون لسہ ندرک کا پیسٹ ہے یہاں پر یہ میں شامل کر دوں گا اور اس کو اچھی طرح سے ہم پکائی کریں گے تاکہ جو لسہ ندرک کی ہماری سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ یہاں پر ہمارے پیاز جو ہیں وہ جل نہیں جائیں اور ایک بات اور کے اس ریسپی کے اندر ہم لال مرزوں کا استعمال ہی نہیں کریں گ گے اور یہاں پر ہم اس کو ہری مرچوں میں تیار کریں گے تو جی ہے میرے پاس ہری مرچیں تقریباً دو ٹیبل سپون یہ بنتی ہے اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑی سی بڑا بھی سکتے ہیں اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کم بھی لیکن یہ بالکل لیبل ہوں گی نورمال ہوں گی نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکی اب آپ نے کیا کرنا ہے مرچے دالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ جو مرچوں کا کچھا پھانا ہے وہ ختم ہو جائے مرچے لگ مرچوں کی تو یہاں پر اب ہمارے پاس خوش دھنیا پیسا ہوا ہے اور ون فورٹ ٹی سپون اس میں ہم حلدی کا شامل کر دیں گے اب اس کے بعد ہم بس جو ٹیمارٹر کی پیسٹ ہم نے پیسٹ بنا رہی تھا ٹیمارٹر کا تقریباً ایک کلو ٹیمارٹر کو ہم نے اچھی طرح پیسٹ بنا کر اس میں وہ شامل کر دیں گے پیسٹ شامل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی قریبی ہوتی ہے ایک تو وہ جلدی تیار ہو جاتی ہے دوسرا ٹیمارٹر جو چھلکے ہوتے ہیں ہوں آپ کو نظر نہیں آتے اور آپ کی تھوڑی سی محنت بھی کم ہوتی ہے اس میں تو جی اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے پکانا آپ کیس طرح یہاں پہ ہم پہلے نمک شامل کر دیتے ہیں اس میں ہاف ٹیسپون اس میں نمک شامل کریں گے اب جی آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو ڈھک کر پکانا ہے یعنی دم والے آپ نے فلیم کر دینی دم والی سے تھوڑی سی تیز اور آپ نے اس کو ڈھک کر پکانا ہے تو یہاں سے یہ ہوگا کہ آپ نے اب اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس آپ نے اس کو ڈک دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ڈک دیں گے اب ہم دس منٹ بعد اس کو چیک کریں گے کہ کیا کنڈیشن ہے اس کی تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ کنڈیشن ہے اس کی کہ ہمارا جو ٹیماتر ہے وہ ہاف اک ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں موسچر ہے اور ہم اس کو بالکل اچھی طرح سے خوش کریں گے تاکہ آئل ہمارا الگ ہو جائے ہمیں الگ سے نظر آئے آئل ہمارا الگ ہے اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو مسالہ ریڈی ہونا تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ آپ نے چمچ میں مسالے کو اٹھانا ہے اگر وہ آپ کے چمچ کے اندر بھی مسالہ پک رہا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ مسالہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے تو دس منٹ کے لیے ہم اس کو اور رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں دس منٹ بعد ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اس کا اور یہ دیکھیں دی بلکل مانسٹر جو ہے اس کا خوشک ہو چکا ہے کوئی پانی اس میں نظر نہیں آرہا ہمیں صرف آئل ہی نظر آرہا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے بلکل اور جو کچھا پان ہوگا اس کا وہ ختم ہو جائے گا اور مسالہ ہمارا جو ہے بہترین کر کے تیار ہو جائے گا اور جب تک ہم بنائی کر رہے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر کے حوصلہ ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے آگے اس میں انڈے ایڈ کرنے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم پانی یہاں پر ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے انڈے ہیں وہ بھی کچھے نہ رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں ہمارے تو جی یہاں پر ہم اس کو ہلالی ہم نے اب آپ نے کیا کرنا ہے انڈے کو پہلے آپ نے کہ کٹوری میں اس طرح سے نکال لینا ہے کہ آپ ہانڈی میں نہیں ڈالیں گے تاکہ ہماری ہانڈی جو ہے وہ اگر کوئی خراب نکلے تو وہ ہماری ہانڈی میں نہ جائے تو جی اس طرح آپ نے اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے سے انڈے کو اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے ہم یہ دیکھیں جی سارے انڈے لگا دیا ہے اب جو اس میں نیکس چیز ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں جی یہ تو آپ سمجھ لیں سونے پر سواگا ہو جائے گا اسی ہوئی کالی مرچیں اور اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے اور آپ نے یہ کیا کرنا ہے انڈے کی زردیوں پر لگانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بالکل آپ نے چھٹکی بھر کے انڈے کی زردیوں پر ڈالنا ہے مسائلے پر ہم نہیں ڈالیں گے صرف یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تو زردی کا سائکس سے بہت زیادہ ڈیوالپ ہوگا اور آپ کی جو فائدہ بھی بہت زیادہ دے گی کالی مرچیں ہیں آپ کیوں تو یہ ہری مرچیں ہیں ہمارے پاس ہری مرچیں بھی اس میں ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہری مرچیں بھی ہماری کوک ہو جائیں گی اب ہمارے پاس ہرادنیاں ہیں گارنیشنگ کے لیے بس میں ہرادنیاں بھی ہم شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے لو فلیم کے اوپر دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں کچھے نہ رہیں تو یہ دیکھیں جی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں جو اس میں ہم نے پانی ایٹ کیا تھا وہ بھی خوش کوک چکا ہوگا اور اس پوزیشن پر جو ہماری ڈیش ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور سرف کر رہیں گے بسے ہم چلے جی اس کو ہم نکال لیتے ہیں پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مزے دار ہمارا جو انڈا مسالہ ہے وہ کس طرح سے تیار ہوا ہے ایک بلکل نئی ریسپی لے کر حاضر ہوا تھا میں آج تو جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایک بہترین ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر کے حصلہ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک دیجئے ازازت اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں